جب بھی آپ کسی اور کا کنٹینٹ یا اس کا آڈیو یا ویڈیو اپنے چینل کے اوپر کاپی بغیر اجازت کے کرتے ہیں تو اس وقت کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے یہ بعض دفعہ خطرناک ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا خطرناک اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کی جو منٹائزیشن ہے اور آپ کو پیسے وغیرہ اس کے نہیں ملتے جو واچ آور ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں منٹائزیشن بھی نہیں ہوتی اور چینل کے اوپر سٹرائک بھی لگ سکتی ہے لہٰذا آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ کسی اور کا آپ نے جو مواد ہے وہ بالکل بھی کاپی نہیں کرنا اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر کاپی رائٹ کلیم ہٹانے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے ریسنٹ اپلوڈ کی تھی تو اس کے اوپر آیا ہے سٹرائک آیا ہے یہ ویسے میں نے چینل کے اوپر ڈالی نہیں ہے میں بس سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آئیے میں آپ کو یہ جو کاپی رائٹ کا آپشن آ جاتا ہے آپ کی کسی ویڈیو کی اوپر وہ آپ کو میں ہٹانے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کرنا کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے چینل پر سب سے پہلے تو لاغن ہو جانا ہے اس کے بعد مینج ویڈیو پہ چلے جانا ہے مینج ویڈیو پہ جب آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد نیکس پراسس یہ ہوگا اب اس کاپی رائٹ کو ہٹانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس آیا جی ویو اپشن میں اس پہ کر دوں گا کلیک تو یہ میرے سامنے اس طرح کا ایک جو ڈیش پورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا مونٹائزیشن اس کے اوپر نہیں آئے گی چینل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے لیکن مجھے اس کو فوراں ہٹائینا چاہیے تو میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کتنے اپشن آ رہے ہیں کہ یہ جو کاپی رائٹ سٹینڈ فار سیلف ویس سے کے پوائنٹ زیرو تھری سیکنڈ سے پوائنٹ زیرو اٹھائیس تک کا جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ میرا کاپی رائٹ کلیم ہے یہاں پہ آپ کو یہ ڈبہ بھی نظر آ رہا ہے تو اگر میں اس کو ہی کر دیتا ہوں تو مجھے ساری ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے باقی میں ویڈیو یوز کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کاپی رائٹ کلیم جو ہے یہ آپ کو جو ڈبہ نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک تو ہے کہ ٹریم آؤٹ سیگمنٹ میں سیگمنٹ کو ٹریم آؤٹ کر دوں اس کو جو سانگ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کو میں ریپلیس کر دوں یہ جو آواز ہے یہ میں میوٹ کر دوں تو ان میں سے میں کوئی ایک آپشن جو ہے وہ یوز کر سکتا ہوں تو میں فیلال آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیونکہ جب میں ٹریم آؤٹ کر دوں گا تو ساری ویڈیو وغیرہ جو بنی ہوئی ہے وہ ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا جبکہ اس کی جگہ میں کوئی اور سانگ یا اس کی جگہ لگا دے تو تو میں ریپلیس سانگ پہ آوں گا یوٹیوب اب مجھے دھیر سارا خود جو ہیں وہ فری میں میوزک دے دے گا کہ میں اس میں سے کسی ایک کو یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا یہاں پہ میں کسی ایک کو سیلیک کر لیتا ہوں اس کا جو حصہ ہے وہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا اور میں اس کو کر دوں گا سیو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کر دوں گا سیو اب یہ ہوگا یہ ویڈیو میری سیو ہوگی سیو ہونے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد یہ ویڈیو کے اوپر سے کاپی رائٹ کلیم جائے وہ بلکل ہٹ جائے گا تب ہی مجھے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اوپن کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پروسیسنگ ہے وہ ہو رہی ہے پروسیسنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ ون چیکنگ فونڈ اور کاپی رائٹ اس کے اوپر ہے تو ابھی میں نے اس کے اوپر وہ چینجنگ کر دیا ہے تو یہاں سے یہ جب ہٹ جاتا ہے تو میں آپ کو پریکٹیکلی اس کا یوں دکھا دے تو ابھی اس کے اوپر پروسیسنگ ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈیو پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ دیکھے بلنگ کر رہا ہے تو جب یہ ساری پروسیسنگ ہو جائے گی کچھ ٹائم لگے گا اس کے بعد یہاں سے یہ کاپی رائٹ جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو ویڈیو کو یوز کر سکتا ہوں مونٹائزیشن وغیرہ ساری آن کر سکتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو اسٹی میٹڈ اویلیبل نو اسٹی میٹڈ اویلیبل پروسیسنگ آپ ٹو ایس ڈی کے پروسیسنگ جاری ہے تو جب یہ پروسیسنگ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جائے وہ ون چیکنگ فاؤنڈ یہ کاپی رائٹ جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو ابھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہی وہ ویڈیو ہے جس کا ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ سے کیا تھا کہ پچیس اگاست آج ہی میں نے اپلوڈ کی تھی تو ابھی دس ایک منٹ ہوئے ہیں ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ سارے جو کاپی رائٹ وغیرہ وہ اس کے اوپر سے ہٹ چکا ہے تو یہاں پہ میں اس کو اب پبلش بھی کر سکتا ہوں مونٹائزیشن اس کے اوپران کر سکتا ہوں تو یہاں سے بھی وہ نوٹیفیکیشن جائے وہ ہٹ چکا ہے جو یہاں پہ آ رہا تھا نوٹیفیکیشن اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ